موسیقی اسلام علیکم فرینز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دا بلیکٹ جس کا مطلب ہے کمبل اور اس کے آرثر یا رائٹر کا نیم ہے فلائیڈ ڈیل اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے دا بلیکٹ کی سمری یعنی مختصر خلاصہ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ شورٹ سمری کیا ہے اس لیسن کی پیٹر is a serious and sensible boy تو یہ پیٹر جو ہے وہی چھوٹا بچہ ہے بہت ہی زیادہ وہ serious بھی ہے اور جو ہے sensible بھی ہے he has great love for his grandfather تو فرینز یہ جو لیسن ہے بیسکلی یہ ایک فیملی ریلیشن پر ہے اس طرح granddad ہے یہ grandson ہے اور ان کا جو son ہے وہ ان تینوں کا آپس میں ان کے بارے میں یہ لیسن لکھا گیا ہے کہ ان کا تینوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے تو پیٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو love ہے وہ اپنے grand father سے کرتا ہے اپنے father سے بھی زیادہ اور کیونکہ وہ ان کے ساتھ زیادہ time spent کرتا ہے اس لیے ان کے ساتھ زیادہ attach بھی ہے لیکن اب story جب شروع ہو رہی ہے تو پیٹر بہت اداس ہے he is very sad about his granddad going away to old home کیونکہ اب جو یہ پیٹر کے جو father ہیں وہ اس کے granddad کو old home بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہیں اب ایک اور لڑکی سے شادی کر رہے ہیں کیونکہ پیٹر کی جو mother ہے ان کی death ہو چکی ہے تو اس لیے گھر میں یہ تین ہی رہتے ہیں پیٹر رہتے ہیں اس کی grand father اور پیٹر کے father تو اب mother جب درمیان میں نہیں ہے مدر کی death ہو گئی ہے تو پیٹر کے father جو ہیں وہ اب second جو ہے marriage کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے father کو old home بھیج رہے ہیں اپنی ہونے والی جو دوسری بیوی ہے اس کے کہنے پر کہ وہ یہاں انہیں برداشت نہیں کر سکتی اس وجہ سے اب وہ انہیں آگے بھیج رہے ہیں old home تو یہ اب جب story شروع ہو رہی ہے تو دونوں باتیں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس بات پر sad بھی ہیں اداس بھی ہیں کہ دادا جو ہے وہ آج آخری رات گھر میں ہے اور کل سے جو یہ دادا ابو ہیں یہ old home چلے جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ attach ہے اپنے grandfather سے granddad does not try to blame his son for sending him to old age home اب جو دادا ابو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تسلیہ دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو پوتے کو اور وہ اپنے بیٹے کو بھی blame یا الزام نہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ انہیں old age home بھیج رہے ہیں بلکہ وہ پیٹر کو یہ تسلیہ دے رہے ہیں اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا خیال تھا اپنا آئیڈیا تھا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تمہارے والی اب ایک لڑکی سے جو شادی کرنے جا رہے ہیں he does not want to be around talking all day about his diseases کہتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں گھر میں رکوں پورا دن ان کے پاس کیونکہ ان کی نئینے شادی ہوگی اور میں سارا دن اپنی بیماریوں کا ذکر کرتا رہوں ان کے آگے پیچھے کہتے ہیں اس لئے میں نہیں انہیں کہا ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا old age home بھیجوا دیں تو اس طرح سے کر کے وہ اپنے پوتے کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں اور اسے سمجھا بھی رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو یہ میرا آئیڈیا ہی تھا پیٹرز فادر اب جو پیٹر کے جو فادر ہیں وہ کیا ہیں is a selfish person وہ بہت زیادہ selfish سا انسان ہے he has no respect for his father کیونکہ اگر ان کے تھوڑی سی بھی respect ہوتی ہے اپنے فادر کی تو وہ انہیں old age home کبھی بھی نہ بھیجواتے بلکہ اپنے گھر میں رکھتے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تو اس لئے یہ بہت ہی زیادہ selfish ہیں اور اپنے فادر کی بلکل بھی respect نہیں کرتے when the story begins جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے پیٹر اور گرینڈیٹ talked about a red and black blanket تو پیٹر اور اس کے جو دادہ بو ہیں وہ کالے اور لال کمبل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں the blanket was a gift from his dad to his grandfather یہ جو کمبل ہے وہ ایک توفہ ہے from his dad to his grandfather یعنی کہ پیٹر کے والد نے اپنے والد کو توفہ دیا ہے کمبل کا یہ ان کا going away gift ہے ان کا رخصتی کا gift ہے کیونکہ پیٹر کے والد کو پتا ہے کہ اب کل ان کے فادر چلے جائیں گے old age home تو وہ ان کے لئے بہت ہی مہنگا اور expensive blanket لے کے آتے ہیں کہ یہ blanket وہ ساتھ لے کے ادھر جائیں تاکہ انہیں سردی نہ لگے after a while they hear the voices of dead and girl کیونکہ جب وہ story شروع ہوتی ہے دادہ اور پوتا سے باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو تھوڑے دیر کے بعد ہی انہیں پیٹر کو اپنے والد اور لڑکی کے آنے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں کہ وہ آگئے ہیں گھر اب اس کے فادر تو وہاں آکر کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ گفت دیا ہوتا ہے اپنے فادر کو لیکن وہ لڑکی کیا کرتی ہے وہ بلیکٹ پکڑ پکڑ کے ہاتھ میں اور باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ تو دبل بلیکٹ ہے اور بہت قیمتی بلیکٹ ہے اتنا زیادہ مہنگا دینے کی کیا ضرورت تھی اس طرح سے وہ کہتی ہے پیٹر ہیرڈ ہیز ڈیڈ گیٹ اینگری ویڈ گرل تو پیٹر سنتا ہے کہ اس کے جو فادر ہے وہ اس لڑکی سے ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آخری توفہ ہے جو وہ اپنے فادر کو دے رہا ہے اس کے بعد وہ انہیں کوئی بھی توفہ نہیں دے گا کیونکہ کل سے تو وہ یہاں گھر میں ہی نہیں رہیں گے یہ آخری توفہ تھا اور اس لیے وہ انہیں کوئی بہترین چیز دینا چاہتا تھا اس کی وجہ سے اس نے بہت مہنگا گفت انہیں دیا ہے بہرحال اس بات پہ دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے اس کے فادر کی اور اس گرل کی جس سے وہ شادی کرنے جا رہے ہیں جب ان کی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پیٹر وہ جو بچہ ہے وہ گھر کے اندر تیزے سے چلا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ باہر لون میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر آتا ہے کیا لے کر کینچی لے کر باہر آتا ہے اور اپنے فادر کو کہتا ہے کہ دیڈ کر دا بلیکٹ ان ٹو پیسز کے جو کمبل ہے نا اب آپ اسے دو حصوں میں کاٹ دیں کہتا ہے کہ یہ جو سنگل بلیکٹ ہے نا کیونکہ وہ ڈبل بلیکٹ ہوتا ہے کہتا ہے سنگل بلیکٹ دادا کے لیے کافی ہے کہتا ہے ایک تو دادا کے لیے کافی ہے اور دوسرا جو ہاف ہے نا وہ میں رکھ لوں گا وہ اس لیے رکھوں گا کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور میں آپ کو آلڈ ایج ہوم بھیج رہا ہوں گا تب میں آپ کے ساتھ یہ بلیکٹ جو ہے وہ دے کر بھیجوں گا جب پیٹر اتنی بڑی بات کر دیتا ہے تو وہاں پر ایک لمحے کے لیے تو بلکل خاموشی ہو جاتی ہے اور سارے احران پرشان ہو کر دیکھنا لگ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے بچے نے کیا بات کر دی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اب کیا ہوتا ہے خاموشی ہو جاتی ہے اور سب حیران پرشان ہو کر دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر دادہ بو کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیتے ہیں اب تینوں جو ہیں سب کے سب سٹوری کے آخر میں رو رہے ہیں کیونکہ پیٹر جو ہے بچہ جو ہے اس نے کہانی کو بہت ہی ایک میننگفول مطلب معنی انداز میں کہانی کا انڈ کیا ہے آفٹر وارڈ اس کے بعد دے لیوڈ ہیپیلی وہ تینوں جو ہیں خوشی خوشی آپس میں رہنے لگتے ہیں تو یہ تھی فرینڈز ہمارے پاس دہ بلیکٹ کی شورٹ سٹوری